سندھ میں تباہی مچی ہوئی ہے پورے ملک میں سیلاب کی تباہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سندھ کے ڈسٹرک بھان میں یہاں سعید آباد ٹلٹی ہے یہاں پر جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو ایک کشتی میں لے جایا جا رہا تھا کہ ایک کشتی جو ہے یہ اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں تمام افراد جو ہے وہ ڈوب گئے بارہ لاشیں جو ہے وہ نکال لی ہیں جن میں خواتین اور بچوں کی شامل ہیں اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ تلاش جاری ہے کچھ افراد کو جو ہے وہ ایدی کے رضاکاروں نے ریسکیو بھی کیا ہے تو یہ ایدی کا سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو متاثرین سے علاوہ ہیں حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ اس کیم کے جو ہے وہ ذریعے رکوم دی جاری ہیں تو اس میں جو ہے کرپشن کرنے والے دو افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے سندھ پولیس نے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا وزیراللہ سندھ نے کہا ہے کہ انہیں میں جیل میں ڈالوں گا انہیں چھوڑوں گا نہیں اس کے ساتھ ایک اور بات ایک اور اپ ڈیٹ دیا ہے کہ جو سندھ ہے وہاں پر سپریو بند ہے اس میں شگاہ پڑ گیا ہے اور یہ جو ہی شہر جو ہے یہ شدید خطرے میں ہے وزیراللہ سندھ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان نیوی کو اس بارے میں اطلاع کر دی ہے دو ہیلیکاپٹر آ گئے ہیں اور اس وقت نگرانی کی جا رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پانی کو جو ہے وہ روکا جا سکے اور جو شکاف پڑے ہیں انہیں جو ہے بھرا جا سکے لیکن جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہی شہر کو خطرہ ہے شدید اور جو منجر جیلے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پانی جو ہے وہ اس وقت تقریبا فل کے قریب ہے تو یہ جو ہے میں وزیراللہ سندھ کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ لزشتار دن میں کم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے صورتحال میں بہتری آئے گی حکومت سندھ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غریبوں میں راشن فرام کیا جا رہا ہے متاثرین نے سلاب میں راشن فرام کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے ساڑھے سات لاکھ بینک ساڑھے سات لاکھ بینک جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز کو آرڈر دے دیا گیا ہے جبکہ ایک لاکھ پانچ ہزار خیمیں جو ہے وہ تقسیل کر دیا گیا ہے اور تمام نمائندگیں جو ہے وہ اس وقت سرگرمیوں میں امدازی سرگرمیوں میں کام کر رہے ہیں تو یہ تو آئے لیکن اب حالم یہ ہو گیا ہے کہ متاثرین نے سلاب زدگان کا زبر کا پہمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے اب انہوں نے جو ہے وہ جو بھی امدازی ٹرک آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ چھین رہے ہیں خود ہی جو ہے وہ لوٹ مر کر رہے ہیں اس پر اس لیے کہ وہ کب تک انتظار کریں گے جس کے بچے بھوکے ہوں گے جو بھوک سے تڑپ رہا ہوگا جس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور اگر کوئی جا رہا ہوگا تو وہ چھین لے گا یہ قدرتی عمل ہے تو یہ کام اب شروع ہو گیا ہے دوسری طرف دوسرے ممالک سے بھی امداز آ رہی ہے ترکی سے امداز آ رہی ہے یو اے ای سے امداز آ رہی ہے جو جہاز پہنچ گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ اپلوڈ کے جارے ہیں لیکن یہ امداز جو ہے وہ مستحقین تک پہنچنا چاہیے اس کے لئے جو ہے وہ موثر جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو منافق ہو رہے ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں جن علاقوں میں چلاب زدگان ہیں ان کے اطراف کے علاقوں میں مہاں پر جو ہے وہ سامان مہنگے داموں انتہائی مہنگے داموں فروض کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو یہ ڈاکہ مار رہے ہیں غریبوں کے مال پر جو امداز آ رہی ہے اس کو بھی چھپانے کا زخیرہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کچھ اطلاعات ہیں کچھ یہ ہے تو جو بھی امداز آ رہی ہے اور جو پاکستان خصوصاً کراچی کے لوگ مقیر ازراد ہیں ان کا ایک بڑا جو ہے وہ نیٹورک قائم ہوا ہے اور سب جس جگہ دیکھیں آپ پورے شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ کیمپ لگیں اور لوگ امداز جمع کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تو بہت اچھا کام ہے لیکن یہ امداز جو ہے اور مستحقین تک پہنچ جائے اس سلسلے میں آج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی زیر سزارت جو ہے وہ ایک اجلاس بھی ابھی جاری ہے اور اس اجلاس میں تمام جو ہے وہ ایس ایس پیز کو ڈی آئی جیز کو طلب کیا گیا ہے اور سلاب کی صورتحال اور ان کی مدد کے لیے اقدامہ کیا جارہا ہے اور ہر ڈسٹک جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور یہاں سے امداز جو ہے وہ وہاں بھیج رہے تو اس وقت جو ہے پوری قوم اس وقت جو ہے ازمائش میں ہیں جو لوگ سلاب میں پھسے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے اور جو لوگ اس آفت سے بج گئے ہیں جو شہر جو لوگ وہ انداز کر رہے ہیں ان لوگوں کی اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس میں چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور یہ جو زخیران دو دیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو کہ بینظیر انکم سپورٹ میں لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے پیسے کو غریب کے پیسے کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کی رائے بہت قیمتی ہے السلام علیکم